موسیقی اسلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ امرو مقصود آپ کی خدمت میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ کوئی اچھا دور نہیں ہے نئی حکومت بھی آگئی اتنے بڑے مینڈٹس جیتی ہے اس کے بعد بھی جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں لوگ پریشان ہیں ایک طرف مہنگائی ہے ایک سیاسی شخصیت اس وقت میری مہمان ہے آئیے آپ سے براقات کرتے ہیں السلام علیکم سر خلاوز کیا کہا آپ نے خلاوز کیا مطلب خلاوز پھر کس کو کہے مری ڈیکلیریشن کو کہے مری ڈیکلیریشن کو خلاوز کہے سر ملک میں جمہوریت آگئی ہے جمہوریت پہلے بھی آئی ہے مگر سر اس دفعہ رہنے کے لئے آئی ہے اس دفعہ رہنے کے لئے آئی ہے تمہارے گھر میں ڈھہری ہے تمہارے گھر میں ڈھہری ہے سر پورا ملک جمہوریت کا گھر ہے عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے عوام اور مینڈیٹ دیکھے آگے میں ڈھہری ہے میں ڈھہری ہے اگر میرا انٹر ویو کرنا ہے تو عوام اور مینڈیٹ یہ دو نام نہیں جانا کیوں ایسے لئے کہ عوام تو بڑی تاکات ہیں سر تم تھیجن جاندے ہیں عوام اور مینڈیٹ یہ دو ایسے بیماریاں ہیں جن کا الائل نہیں عوام میں جانتا ہوں جو ہم پاور میں تھے کوئے تھے پاور میں تھے تو یہ عوام بڑے جو آوے آوے جیسے دیکھے جیسے دیکھے جیسے دیکھے مکے جیسے رونے پر پر اس کی یہ بات ہے عوام کو میں جانتا ہوں سر مگر ایک بات جو سب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس دفعہ جمہوریت کے ساتھ کچھ ہوا تو عوام سڑک پر نکل آئیں گے سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں کیا کہا آپ نے سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہے سڑکیں بنا ہی جا رہیں گے سڑکیں بنا ہی جا رہیں گے سڑکیں بن جائیں گی تو خوشالی آ جائیں گی اور خوشالی آ گئی تو ہم لوگ پھر پاور میں آ جائیں گی آپ کو ملکی حالات کیسے نظر آتے ہیں تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تمہیں بھی تو نظر آتا ہے جو بات کو نظر آتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا تمہیں بھی نظر آتا ہے تمہیں بھی نظر آتا ہے میں جواب دیا جو میں سمجھ نہیں سکا میں جواب دے رہا ہوں کہ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو ملکی حالات نظر نہیں آتے ملکی حالات کیسے نظر آتا ہے تمہیں بھی نظر آتا ہے تمہیں بھی نظر آتا ہے تمہیں بھی نظر آتا ہے آپ ایک بڑی سیاسی شخصیت ہے تو آپ بتائیں کیا دیکھتا ہے میں بہت خوش ہوا تھا الیکشن کے نتائج دیکھ کے میں بڑا ہو کچھ ہو اب خوش نہیں ہے بنگڑے پائے دے بنگڑے پائے دے بنگڑے پائے دے خوش ابھی ہیں کیوں کون بھی ایسے خوش آؤں کیوں اس لئے کہ پیٹ روپے کے ڈیڑھ لاکھ ڈالر خریدتے تھے کتنے کہا پیٹ روپے کے ڈیڑھ لاکھ ڈالر خریدتے تھے سکسٹی فائیو روپیز کے حساب سے میں کی گیا آپ نے پیٹ کہا وہ ہی پائٹ کتنے ہوتے انگلیش میں مجھے نہیں پتہ سکٹی فائیو سکٹی فائیو سکٹی فائیو مطلب پائٹ آچھا سکٹی فائیو ڈالر خریدتا اور ڈالر ہو گیا ڈالر ہو گیا 70 clifton 70 clifton ڈالر ہو گیا 70 ڈالر ہو گیا 70 ڈالر ہو گیا 70 ڈالر ہو گیا ڈالر کے اوپر پانچ روپے کا پروفیٹ اس سے ڈالر ہو گیا کہ مولک جائے ترکی کی لامزر سر سر نے آپ مجھے سر نہ کھئیں آپ مجھے بشک پیر کہیں پیر پیر آپ کو پیر کھا؟ ڈالر ہو گیا مالکہ پیر آ کھئیں تو بہا اکھئیں بس بھائی میں کہا سر سر کیوئے آپ مجھے پیر آ کھئیں چیون میں گئے چیون اس لیے کہ جو سر پیریں انہوں نے ملک بڑا مقشان پچھایا سر آپ اچھا باپک جی کہا حضور آپ کیا دیکھتے ہیں جب ہی مت ایک باگ یہ باگ ہے اس نے مسلم لیگ نون کے ایک ممبر سے میری ملاقات ہوئی جب ہی مت ادھر ایک مسلم لیگ کاف کا بیر نمائندہ مجھے ملا مسلم لیگ کاف کا نمائندہ مجھے ملکے کرنا ہے یو می اور ہم سر یو می اور ہم بھی انڈیان فلم ہے سر انڈیان فلم ہے پاکستان ہی یو می ہم کوئی اور مذہب نہیں کرتا ہے کیا مطلب ہے ایسا مذہب کچھ اور نہیں کرتا ہے یو می ہم مذہب ہے ایم کیوں مسلم لیگ کاف اور بھی پل پاٹی یہ ہے یو می ہم بعد اندھر کوئی تو جب پتہ ہی کسی بات بڑا نہیں ایک بڑا ہے مری دیکلریشن کا کیا ہوگا مری کیا مری کیا جب مری کیا جب مری کیا ذکر کرنا تو لوڑ کی نہیں تو پھر آپ کیا ہوگا کیا ہوگا اب جن جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کے بچہ ہوگا نہیں سرہ نہیں جن جن کی شادیاں ہوئی ہیں اولاد ہوئی بچے کے شادیاں بہت بری شخصیت ہیں آپ کا ایک نام ہے سیاست میں اطلب آپ پانچ سال آپ لوگوں نے حکومت کی ہے پانچ سال میں تو کہنا پانچ سال میں اکام ہوں گے دوار ہوں گے سر جس طرح پانچ سال ایک حکومت گئی ہے کام بطلہ ایک کام کرکے حکومت کرکے گئی ہے ایک پارٹی اس طرح یہ پارٹی چوا ہے پاور میں یہ بھی پانچ سال رہے گی میں تو ہمیں کیا ، ابھی میں نے آپ کو کہایا ہے میں کہا ایلکشن دوار ہوں گے تو کیوں ہوں گے ایلکشن سے دوار ہوں گے کہ قرآن جی نے میں صدر میں ایک بندوں میں دیکھیں اب میں بندوں میں وہ شناختی کاٹ بیچ رہا ہے دکار میں شناختی کاٹ بیچ رہا ہے دکار کے اوپر شناختی کاٹ؟ یہ موبائل کس کا بجھل رہا ہے وہ صرف ہے جیسے وہ ہے ریکارڈک مستمانی ہے پتہ کروں ایوان صدر سے تو نہیں ہے نہیں آپ نے شناختی کارڈ ایک بندے کو بیشتے دیکھتا ہے میں ایک بندہ دکاروں میں شناختی کارڈ بیجھ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں دخواہوں گا تو میں دخواہوں آپ لوگ اشتار دیکھیں یہ گفتگو جا رہی ہے جی وقفہ ختم ہو چکا ہے ہماری گفتگو جا رہی ہے یہ وقفہ ختم ہو گیا ہے جی جی ججز پھر بھی بھال ہی ہوئے ججز ہو جائیں گے سر بھال ذرا سے حالہ ٹھیک ہو جائیں ہمارے معاشی حالہ ٹھیک نہیں ہے بینکس پرابلم میں ایک بینک میں گل گیتی ہے تو ایک بہت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بندے کو میں جانتا ہوں اس نے بینک کا چند ہزار رفعہ ادا کرنے تھی وہ ادا نہیں کر سکا انہوں نے خودکوشی کر لی اور پاکستان کو کتنا کر سا جانا ہے مجھے خدرہ ہے کہ کہیں یہ خودکوشی نہ کر لی آپ کس طرح باتیں کر رہے ہیں ایک ملک کیسے خودکوشی کر سکتا ہے کہنے میں کیا ہے اب بتاؤ دو مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں اسمبلی بنے ہوئے کیا کیا اس سے دوچھی مسلم لیقاف تھی یہ آپ کس طرح کہ سکتے ہیں اپنے لئے تو کام کر رہی تھی صرف کام عوام کے لئے کرنا چاہیے اور میں اس میں کہا ہے میرا انٹرویو کا عوام مینڈر نے نام نہیں رہا ہے سر عوام کے بغیر کوئی حکومت کیسے چل سکتی ہے عوام بہت ہے سر عوام ایک عوام ہے میں بہت سے عوام چھنے لیا آپ کیوں ہیں عوام کے خلاف عوام کے خلاف کیوں ہیں عوام کے خلاف میں ایسے ہوں بتاؤ کچھڑے لالنے چاہتے نہیں ہیں ووٹ ڈالنے چلے جاتے ہیں سر ووٹ حق ہے عوام کا سر تو ووٹوں کے ذریعے چل لیا چل لیا چل لیا ووٹوں کے ذریعے چل لیا آپ بھوکتو بھوکتو یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں سر ووٹوں کے ذریعے چل لیا چل لیا تو سر وہ تو سب کو آپ بھی آتے ہیں عوام میں اب جو دیکھئے یہ بات کتنی اچھی ہے خوشائند کہ سال بھر سے عدا ہو گیا وکیل گرمیوں میں کالے کوٹ پہنے ہوئے سڑکوں پر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیومن رائٹس کے لئے لڑا رہے ہیں اب وہ جو دور سال سے بھگت سا ہو تو کیا ہوا سال بھر سے زیادہ ہو گیا وکیل سڑکوں کی اوپر گرمیوں میں کالے کوٹ پہنے ہوئے ہیومن رائٹس کے لئے لڑا رہے ہیں ایک سال ہو گیا پورا ایک سال ہو گیا زیادہ ہو گیا یہ جو غریب لوگ ہیں جن کے مقدمیں ایک سال سے وہ اپنے مقدموں کے نتیجیوں کا انتظار کریں چھوٹی چھوٹی عدالتوں کے بھار بیٹھے اور آپ کہل کرتے ہیں میں ہومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں ہومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں یہ ہومن رائٹس تو سمجھ میں آ گیا اس کو عزت میں وہ کیا کہا ہومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں ہومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں ہومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں نہیں چلے یہ بات مانتا ہوں آپ تھی یہ بات میں آپ کی بلکل مانتا ہوں اچھا ایک با بتائیں جو مسلم لیگ نون کے وزراء ہیں انہوں نے وزیراعظم کو استحفے دے دیا دے 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 وزیعظم وزارت عظمہ میں آنے کے بعد پہلا طفح ہے جو وزیعظم کو ملا لیکن انہوں نے اس طفح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ لچک دکھائے یہ کب کہا؟ وزیعظم نے کہا ملانی صاحب نے کہ عدلیہ لچک دکھائے مجھے بولنے دیں مجھے بولنے دیں مجھے بولنے دیں انہوں نے کہا عدلیہ لچک دکھائے اب اس قسم کی خواہش کسی خاتون سے دکھی جا سکتی یہ کب کہا اور انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ ملکی احلات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں انہوں نے کہتا ہے بہران سے گزر رہے ہیں بہران سے وہ ایک مدب ایک ہی ہو رہا ہے مدب تو ایک ہی ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں بہرانوں سے ملک گزر رہا ہے تمام ادارے جو ہیں وہ ایک جسے کے ساتھ تعاون کریں اور عدلیہ بھی جو ہے لچک دکھائے یہ کہا ہے اور انہوں نے اصل میں سارا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب اگر مستقل پاکستان میں قیام کریں تو حالات ٹھیک ہو سکتا ہے زرداری پائی کی جو بات ہے زرداری پائی جو ہے جو پہلے جب باہر رہتے تھے اور ان کو ملک میں آنے کا بڑا شوق تھا اور جب وہ ملک میں آگئے ہیں تو اب ان کو باہر جانے کا شوق ہو گئے ہیں ایک تونہی پیدای کیا پہلے کیوں سے شوق ہو گئے تھا انہوں سے آگے شوق ہو گئے ہیں خوجہ آصف صاحب جو مسلم لنگ نون میں ہے انہوں نے بی بی سی والوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی ہمارا ہنیمون تو ختم ہو گیا پیبلز پارٹی کے ساتھ مگر شادی جاری رہے گی اس کا کیا مطلب ہے آصف زرداری صاحب میہ صاحب سے پوچھو یہ ان سے پوچھو ایک طرف مسلم لنگ نون کہہ رہی ہے کہ شراکت اقتدار کو کوئی پائدہ نہیں اور دوسری طرف ہنیمون کی بات کر رہے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے تو میں تمہارے سمجھ میں رہی ہیں سارش سمجھ میں آتی ہے سارش سمجھ میں آتی ہے بات سمجھ میں آی ہے آپ کی بات سمجھ میں آتی ہیں تو عوام کی تو اب تک آپ پاور میں ہیں اب تک پاور میں رہتے ہیں ہاں پاور کہ جگ não سے پلے�� ہیغلے ہیں اچی گئے گئے یہ۔ کری جو دھے جڑے جڑ لی شیر سے تک نے کچھ دھے گفتگو جاری ہے کہ آپ اشتہار دیکھیں دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے گفتگو سر میرے پروگرام کا دوسرا وقفہ ختم ہو گیا ہے میں کہہ رہا ہوں دوسرا وقفہ ختم ہو گیا ہے ججز ابھی تک پال لے ہو گئی اگر دوبارہ ایلیکشن ہوئے تو کس کو بھول ڈالوگا سر eleکشن کیوں ہوں گے دوبارہ ہاں ایلیکشن کمیشن والے ہیں ایلیکشن کمیشن والے ہیں ہم پاگل ہیں پانچ سال تک بیٹھے رہنگے جارج بوش اور چار سو بندے اپنے الیکشن میں ووٹ گننے کے لئے پاکستان سے بلایا ہیں سریعا واہے کسی بات کر رہے ہیں سریعا واہے کسی بات کر رہے ہیں ہلری اور اوباما جو ہے بوش نہیں چاہتا کہ ہلری اور اوباما جو ہے وہ آئے پاور میں وہ چاہتا ہے چودری مگین آئے چودری مگین کون ہے جو جو مکین سر چودری لگا دی آپ نے چودری مگین تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مکین آئے چار سو پاکستانی بندہ ہو چار سو ووٹ گننے کے لئے پاکستان کی ووٹ گننے کے لئے امریکہ جا رہا ہے اور امریکہ سے چار سو ایف بی آئی کے ایجنٹ جو ہے پاکستان چھوڑے اس قصے کو میں آپ سے اس سے بات کرنا نہیں چاہتا ہے آپ کا کولم نہیں چھپ رہا ہے اخبار میں آج کولم میڈیا آزاد ہے سر پابندی لگ گئی تمہیں سچی خبریں کون دلتا ہے میڈیا آزاد ہے کیوں پابندی لگی میں کولم لکھایا کیوں کیوں کیا تھا کولم میں کولم لکھایا میری ایک دوست ہے اس کا نام ہے عدیلہ عدیلہ میں نے کولم لکھا کہ عدیلہ کی شادی جب ہوئی تو عدیلہ نے جو پہلے رات کو پی سیو کے طرح گنگٹ اٹھویا ہے اے میں نے لکھایا ایڈیٹر نے مجھے بلایا اور مجھے ایڈیٹر نے بلایا اور مجھے ایڈیٹر نے بلایا کہ وہ بغاث کی مطلب میں نے کہا بھائی حرف اور گنگٹ یہ دو مختلف چیزیں ہیں جیسے عدلیہ اور عدیلہ پھر کیا ہوا اگو جو 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 اور گالم گلو شروع کر دیوں ایڈیٹر نے بات میزی اچھا آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں اور دو میں صدر ملکت جنرل پرویز مشرف صاحب کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں تمہارا نہ کی ہے نام کیا ہے تمہارا میرا انور مقصود تمہارا نام اگر انور اڈو ہوتا تو تمہیں اچاز مل جائے اس شکل کے اوپر تو تو بکرو تو بسیس تیرے کی باتیں نہیں ہو سکی آپ کوشش کرتے ہیں میں جانے میں پتا ہوں چٹے والدے ہو اپنے انٹرویو کروں کے صدر مشرف بکار کے بعد میں سیاست کو فتو کرنے ہی چاہتا ہوں میں کیا کہوں سر میں کہا ہوں بہت بہت شکریہ تشریف لائے آپ سیاست سے قرار کرشی تو نہیں کیا یہ عوام ہے نا عوام عوام میں نے کھیتے ہیں ایک میں نے خبر سنی یہ صحیح ہے یہ غلط آپ بتا دیجئے کہ آپ اور آپ کے بھائی سائیکل پر ڈبل سواری کر رہتے ہیں پولیس والے نے چالان کر لیا بہت 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 ہم رات کو گمتے ہیں سائیگر پر رات تو یہ پولیس کیسے بدل جاتی ہے اگدم بتائیں آپ ریکارڈنگ کے بعد دنسان میں بتا ہوں ریکارڈنگ کے بعد بتائیں آپ بہت بہت شکریہ خدا پیس خدا پیس موسیقی موسیقی